اسلام علیکم دوستوں سکس سیپٹیمبر بہت 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 باروں کو آپ سب دوستوں کو آج آپ بھی تھوڑا سا پریشان ہوں گے کہ یہ میں اچانک سے کیا کرنے بیٹھ گیا ہوں تو میں تھوڑا سا ہی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج جو ہے وہ ہم دو سیشن کریں گے سید پویز مشرف ان کی پینٹی کے حوالے سے میں تھوڑا سا کچھ بتاؤں گا اچھے یہ کوئی اس پیسیفکلی کوئی اس طریقے سے اس کو پولٹیکل پوائنٹ افیو سے نہ لیا جائے اس کو جسٹ ایک جو آرٹ ہے اس کے حساب سے لیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھنے کی اس کام کو کہ دیکھیں ایک تو مطلب فیمس پرسن ہے یہ جنیا جانتی ہے ان کو تو بہت ایزلی آپ لوگ جو ہیں وہ جج کر سکتے ہیں کام کو ورکنگ کو کی کتنی ہے کیسی ہے پرفیکٹ ہے کے نہیں وہ سب چیزیں آپ لوگ بہت کوئکلی جج کر لیتے ہیں جب کسی فیمس پرسن کی آپ کو ہی پینٹنگ آگا بناتے ہیں اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو چیزیں بتا دوں کہ دو الگ الگ سٹائل کی پینٹنگ ہیں آپ ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک ہماری سائیڈ لک میں ایک فرنٹ اور ایک سائیڈ لک کے اندر پینٹنگ ہے یہ آپ کو جو دیکھ رہے یہ وائٹ سی کیا ہے یہ بھی سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس کے اندر جو ہم نے مطلب کچھ چیزیں بتانی ہیں تو میں اس میں اس کو تھوڑا سا کلوز کروں گا آپ لوگوں کے اور اس کے اندر پھر میں آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ گائٹ کرتا جاؤں گا کہ ہم نے اس کے اندر کام کیا کیا ہے اس میں میں آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا کلوز لی دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ٹیکسے ہم نے اس قسم کا کیا ہوا ہے یہ وائٹ میں آپ کو اگر ٹیکسے نظر آجائے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نظر آجائے جو ان کا ٹائی کا ایریا ہے یہ کس حد تک کارف ہوا ہے اسی طریقے سا بھی دیکھ لیں کہ اس کو ہم نے پوری پینٹنگ کو کس طریقے سے کارف کیا ہے یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں ایک ایک باریکی کا خیال رکھا ہے اس کے اندر کلاج تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہم ایک تو یہ ہو گئی اچھا اب میں آتا ہوں اس کے دوسرے پینٹنگ کی طرف تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو کو اگر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو کچھ چیزیں دکھاؤں تو یہ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ہم نے کس حد تک خیال لکھا ہے ٹیکسے کے اندر کام کیا ہوا یا آپ دیکھ رہے ہوں کہ وائٹ ایریا کو ٹیکسے ہم نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور باقی سب اس کے اندر کارف کیا ہوا ہے اچھا اب یہ کہ اس میں جب اس کو تھوڑا سا بھی ڈسٹنس پر رکھتے ہیں تو یہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہو پاتا کہ یہ کارفنگ ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہے پھر ہم نے اس کو ایک اور اس ٹائل میں کام کو کیا ہے اور اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہم نے کیا کیا ہے اب میں آپ کو سامنے وہ رکھوں گا اچھا ایک چیزیں بتا دوں کہ یہ سیشن میرے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے اس کے بعد جو وائٹنگ ہم لوگ لاسٹ کر رہے تھے ہم اس کا ہی سیشن کنٹینیو کریں گے اب یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ایک پینٹنگ کو اسی اسٹائل میں بنایا ہے ویل تھینکیو سو مچ اسمہ آنم کہ آپ نے شیرنگ کر دیا اب یہ اس سے پہلے میں آنا ہے آپ لوگوں کو پینٹنگ دکھائی تھی یہ ہم نے سیم اسی چیز کو ون کلر کے اندر بنایا ہے اچھا یہ ون کلر میں کیوں بنایا ہے اس کی پیچھے وجوات کیا ہے وہ اب میں آپ کے سامنے یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اچھا اب سب سے پہلے تو ہم جو ہیں اس کے اوپر بلکل فرن سے لائٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور جیسے ہی ہم اس کے بلکل فرن سے لائٹ اس کے اوپر ڈالیں گے تو آپ دیکھئے کہ اس کے اوپر کیا ایفیکٹ آتا ہے یہ ہم نے لائٹ ڈالی اس کے اوپر ٹھیکی بلکل فرن سے لائٹ ہم نے اس کے اوپر ڈال دی ہے صحیح ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کے آپ کو اس میں بہت مائنر مائنر سی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بھی مطلب یہاں پہ کرویا ہے وہ سب میں ایک لائن سی فیل ہونا شروع ہو گئی اچھا اب اس لائٹ کو میں تھوڑا سا اس کا ایفیکٹ میں چینج کرنا شروع کروں گا تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ پینٹنگ جو ہے وہ چینج ہوتے ہوتے آپ کو ایسا فیل ہونے لگے گا جیسے یہاں پہ کوئی کسی کا جو پورٹری ہے وہ نہیں ہے بس ویسے ہی کچھ ہوا وہ ہے اب اسی طریقے سے میں اس کو جب سائٹ سے لے کے آؤں گا تو یہ چینج ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے اب یہ آپ کو پورٹری نہیں لگ رہا ہوگا جس ایسی لگ رہا ہوگا شاید کوئی میپ بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے نا صرف یہ میں اس کے اوپر لائٹ کے ایفیکٹ کو چینج کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹک لیپ ہوئی کی پوئی پینٹنگ چینج ہوئی اب اسی طریقے سے میں اس اس کو بلکل اس ایفیا سے لے کے آتا ہوں اور یہ اب آپ دیکھیں جب میں اس کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میں جسٹ چینج کرنا شروع کر رہا ہوں اور یہ آٹومیٹک لیپ ہوئی پینٹنگ چینج ہوتی جائے چھیک ہے اچھا اب جو سب سے اہم چیز وہ میں آپ لوگوں کے سامنے اب رکھوں گا وہ کیا ہے وہ کیسے ہے وہ کیوں ہے وہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے آئے گی اچھا ایک تو یہ ہو گئی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے پینٹنگ اور اب میں تھوڑ اسی ڈائریکشن کو اس کی سیٹ کروں گا گلاج میرا کافی پرابلم کر رہا ہے اچھا تو ایک تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے پینٹنگ ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو میں دوسرا ایک سائز لے کے آؤں گا آپ کے سامنے وہ شاید آپ لوگوں کو بھی حیران کر دے گا اور وہ دوسرا سائز میں لا کے جسٹ اس کے برابر میں رکھوں گا اور یہ میں نے ایک اور سائز یہاں پہ رکھ دیا ہے میں اس کو تھوڑا سا ڈسٹنس کروں گا تاکہ وہ آپ لوگوں کو نظر آ سکے یا پھر میں کیمرے کی ڈائریکشن کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں تاکہ جب میں اس کو سامنے رکھوں تو وہ آپ لوگوں کو نظر آئے اب میں اس کو اس کے برابر میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے کی بنیاد پہ میں یہ چیز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کام کیا ہے اور اب میں اس کو سلولی سے اٹھا کے قریب اس وجہ سے لے کے آؤں گا آپ لوگوں کے آپ دونوں پینٹنگ کا آئیڈیا لگا سکیں اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہم نے کس سائز میں کام کیا ہے میں لائٹ یہاں سے ہٹا ہوں تاکہ وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا دیکھ سکے اس کو میں کلوز کر رہا ہوں تو یہ اب آپ کو اس کے اوپر بھی ٹیکشن نظر آ جائے گا یہ اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کا ٹیکچر کیا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کیا چینج لگا آپ کو کلر سکیم چینج ہے سائز چینج ہے اس کے علاوہ کوئی چینجنگ آپ کو فیل ہوئی ہے اس کے اندر تو یہ اس حد تک سمال سائز میں کام کیا ہے جو سب سے خاص بات اس کی اچھا میں اس میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں اب میں نے ایک عدد اسکیل اپنے ہاتھ میں لیا ہے پینٹنگ کو میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھ لے کے آیا ہوں اور میں اس کو اسی کے ساتھ رکھ کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ فائیو سینٹی میٹر کے اندر ہم نے پینٹنگ بنائی ہے کیا سائز آ رہا ہے اس کو میں سیدھا زیادہ اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں کہ وہ اس میں سے گر جائے گی سینڈی کے اوپر سے تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ فائیو سینٹی میٹر سینٹی میٹر سے مینر سا کم ہے فور پوائنٹ ایٹ سینٹی میٹر ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ہم نے اس کو کس سائز کے اوپر کام کیا ہے اور آج اس سیشن کو کرنے کی خاص وجہ بھی یہی تھی کہ ہم بتا سکیں کہ یہ ہم کس اس حد تک جو ہے وہ سمال سائز کے اوپر جا سکتے ہیں اچھا اس سمال سائز پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس سے بھی زیادہ سمال سائز پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جانا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن بہت ساری چیزیں آپ وہ اس طریقے سے وہاں پہ اس کی مطلب وہ ایکسپلین نہیں ہو پاتی ہے اچھا یہ ہمارا آج کا یہ سیشن تھا اور اس سیشن کو ختم کرنے کے بعد جو ہم لاسٹ اپنی پینٹنگ کے اوپر کام کر رہے تھے تو پھر ہم اس سیشن کی طرف واپس چلے جائیں گے تو میں تھوڑی دیر میں آلموسٹ 5 منٹس یہ ہے 10 منٹس کے اندر میں دوبارہ سے آن لائن آ رہا ہوں اور پھر میں اپنا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہوں جو ہم پینٹنگ کیلیگریفی بنا رہے تھے تو اس کو میں کنٹینیو کروں گا ابھی 10 منٹ کے بعد تو اپنا بہت سا خیال کی گئے اور دوستو اس کو کینڈلی شیئر لازمان کیجئے گا ٹیک کیئے اللہ حافظ